کہ بلٹوزر بابا کو پوری طور بند کیا جائے بند کرو بند کرو کانا شاہی بند کرو ہماری زمین ہمارا حق یہ بیزتار ہوش پہ آو ہوش پہ آو بند کرو ہماری زمین ہمارا حق ہماری زمین پورے ملک میں اور ہمارے جمہور کشمیر میں تضب زمین کا ایک عالم پیدا کیا گیا ہے جس سے ان کا جو مدہ اور مقصد ہے کہ عوام کو پریشان کیا جائے عوام کو بھائکیو چوزوں سے دیان ہٹایا جائے ان کو بات کرنی چاہیے تھی ان کو بات کرنی چاہیے تھی بیرزگاری کی آپ دیکھیں بیرزگاری کی شرح کتنی حد تک جمہور کشمیر میں پھیلی ہوئے ہیں آپ دیکھیں یہاں کے جو تیس سال سے یہاں پہ حالت بنائے کے رکھی ہے اس سے بدر کر دی انہوں نے آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ روڈ نہیں ہے آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ بچوں کے لیے ایک انفرارشکشن جو سکول ہونے چاہیے وہ نہیں ہے جوالوپمنٹ کے بارے میں اگر دیکھیں چاول آٹا گیس ان کی قیمتوں کے بارے میں بات کیجئے یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ایک نیسیسیو گورنمنٹ ہے جس کو کوئی کنشٹکٹو مائنڈ ہے نہیں اگر ان کو ابھی بھی ہوش نہیں آ رہا ہے آج جو ہم یہاں مینچوک میں دھرنا کے لیے آیا ہے کیا پتہ اگر انہوں نے اپنے اس قانون کو سنگیام نہیں لیا تو شاید یہ ہمارا جو پروٹیشٹ ہوگا یہ جنتر منتر پہ ان دنوں آگلے آنے والے دنوں میں ہو جائے گا لیکن ہم کہہ دے ہیں یہ جو بلدوزر سیاست ہے گریبوں کے سنوں پہ جو سیاست کر رہے ہیں آپ اس سیاست کو بند کرو اور گریبوں کو مالکہ نہ حقوق دے دو زوردار پردرشن کیا ہے ہماری ایک پروٹیشٹ ہے پورے ہر ایک زلس ہیڈ کواٹر پر آج ہم نے پروٹیشٹ کیا جو تانہ شاہی مرکزی سرکار یہاں چلا رہی ہے کہ بلدوزر بابا کو پوری طور بند کیا جائے اگر ملک کی دوسری ریاستوں میں اس طرح کی کاروائیاں نہیں ہوتی ہے تو جمہ کشمیر کے عوام نے کون سا گناہ کیا ہے اگر گجرات میں یہ کاروائی نہیں ہے اگر ملک کی دوسری ریاستوں میں یہ کاروائیاں نہیں ہے تو جمہ کشمیر کو ہی اس کے لئے ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے لہٰذا کانگریس فارٹی یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہے اور مرکزی سرکار سے پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ بلدوزر کو پوری طور بند کیا جائے بلکہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہاں کے لوگوں کو ان زمینوں کا بازارتا طور ملکانہ حق دینے کی ضرورت ہے